بولیوٹس لیوہ سکرین پریزنٹنگ ہیکر کہانی کی شروعات میں یوکرین کے ایک پریوار کو دکھایا جاتا ہے جو کینیڈا شیفٹ ہو گیا ہے ان کی مالی حالت اچھی نہیں ہوتی نہ ہی ان کے پاس جوب ہوتی ہے اسی لئے انہیں شہر سے باہر رہنا پڑتا ہے ان کا ایک بیٹا ہوتا ہے جس کا نام ایلیکس ہے ایلیکس بتاتا ہے کہ کینیڈا میں اس کا کوئی بھی دوست نہیں ہے اسی لئے زیادہ تر وقت وہ اپنی موم کی کمپیوٹر کے ساتھ بتاتا ہے جہاں پر وہ گیمز کھیلتا ہے انجان لوگوں سے انٹرنیٹ پر باتیں کرتا اور نئے نئے سائٹس کو وزٹ کرتا ہے ایلیکس بتاتا ہے کہ وہ سٹیپ جوبز اور بل گیٹس کی طرح بننا چاہتا ہے جنہوں نے دنیا بدل دی ایلیکس انٹرنیٹ پر دیکھتا ہے جہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ وہاں پر ایسی سائٹس بھی ہیں جہاں پر کلک کرنے سے پیسے ملتے ہیں اور وہ ان سائٹس کے ذریعے اپنی زندگی میں پہلی بار ایک سو چالیس ڈالرز کماتا ہے جس سے وہ بہت خوش ہوتا ہے دھیرے دھیرے وقت بیٹتا ہے اور ایلیکس بڑا ہو جاتا ہے ایک شام کو جب ایلیکس گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی موم رو رہی ہے اس کی موم بتاتی ہے کہ بینک سے اس کی جوب اب چھوٹ چکی ہے ان کے پاس گھر کی کشت دینے کے لئے پیسے بھی نہیں ہیں انہیں گھر سے نکال دیا جائے گا ایلیکس سے سن کر اپنے کمرے میں جاتا ہے اور ایک باکس لے کر آتا ہے جس کے اندر بہت سارے پیسے ہوتے ہیں جو اس نے پچھلے کئی سالوں میں جمع کی ہوتے ہیں وہ اپنی موم کو دیتا ہے اس کی موم کہتا ہے کہ تم نے چوری کی ایلیکس کہتا ہے کہ نہیں میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا یہ پیسے میں نے اپنے کالیج کی فیز کے لئے جمع کیے تھے پر آپ جنتاں مت کرو اور میں کچھ نہ کچھ ارینج کر لوں گا ایلیکس پیسے اپنی موم کو دے دیتا ہے لیکن اب وہ بہت اداس ہو جاتا ہے کیونکہ پچھلے کئی سالوں میں اس نے پیسے جمع کیے تھے اسے نہیں پتا کہ اب وہ پیسے ارینج کیسے کرے گا تب ہی وہ اپنے کمپیوٹر پر جاتا ہے اور وہاں پر ٹائپ کرتا ہے ڈارک ویب ڈارک ویب ڈارک نیٹ کی وہ دنیا ہے جہاں پر دنیا کے سارے گلت کام ہوتے ہیں یہاں پر کوئی بھی کسی کو ٹریس نہیں کر سکتا ایلیکس اپنا ایکاؤنٹ یہاں پر بناتا ہے پر جب وہ گروپ کو جوائن کرنے کی پرمیشن مانگتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ پہلے اپنا کچھ کام دکھاؤ ایلیکس کے سکول میں ایک بہت ہی ایروگنٹ لڑکا ہوتا ہے وہ کسی طرح سے اس کا کریڈٹ کارڈ حاصل کر لیتا ہے اور ڈارک ویب کے ایک میمبر کے ساتھ شیئر کر دیتا ہے جس سے اس کا رینگ سٹیٹس تھوڑا سا اوپر آ جاتا ہے اسے ایک سولجر کا رینگ ملتا ہے یعنی کہ وہ ڈارک ویب پر اب کچھ چیزیں ایکسیس کر سکتا ہے اس کے بعد وہ اسی ہیکر سے پوچھتا ہے کہ میں پیسے کمانا چاہتا ہوں وہ ہیکر ایلیکس کو دو لیپ ٹوپ بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ انہیں بھیج دینا جو بھی اس کا پروفٹ ہوگا ہم شیئر کر لیں گے ایلیکس ان دونوں لیپ ٹوپ کو بیج دیتا ہے اور پیسے دونوں بارٹ لیتے ہیں اس کے بعد وہ ہیکر ایلیکس کو کئی الگ الگ مہنگی مہنگی چیزیں بیجتا ہے جنہیں ایلیکس بیج دیتا ہے دراصل دارک ویب پر وہ دوسروں کے کریڈٹ کارٹ سے چیزیں خریدتا ہے جنہیں ایلیکس بیجتا ہے لیکن ایلیکس جس شہر میں رہتا ہے بہت چھوٹا شہر ہے اتنی مہنگی چیزوں کے خریددار یہاں پر نہیں ملتے اسی لئے ایلیکس اپنے موم ڈیٹ کو کہتا ہے کہ وہ اپنی پڑھائی پوری کرنے کے لئے ٹورنٹ ہو جا رہا ہے اور وہ ٹورنٹ ہو شپٹ ہو جاتا ہے جہاں اس کی ملاقہ سائے نام کی ایک لڑکے سے ہوتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ جو بھی چیزیں تم بیچنا چاہتے ہو میں ایک منٹ میں بیج دوں گا پر اس کا 30% کمیشن میں لوں گا ایلیکس مان جاتا ہے اور اب یہ دونوں مل کر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں پر ایلیکس اب چھوٹے موٹے کام اسے بور ہو چکا ہے اسی لئے وہ کچھ اچھا اور بڑا کرنا چاہتا ہے وہ سائے کو کہتا ہے کہ اگر ہمیں کرپ بینکرز کے کریڈٹ کارڈز کے ڈیٹیلز مل جائے تو ہم بہت سارے پیسے کما سکتے ہیں سائے کہتا ہے کہ میں اس میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں یہاں شہر میں اس کے جتنے بھی دو سالون میں اور الگ الگ ڈیپارٹمنٹس میں کام کرتے ہیں وہ ان سب سے ایسے لوگوں کے کارڈز کی ڈیٹیلز لے لیتے ہیں جو گلت طریقے سے پیسہ کماتے ہیں جس سے ایلیکس اور سائی بہت سارے پیسے کمالیتے ہیں ایک دن ان دونوں کو پولیس بخر لیتی ہے لیکن یہ ان پولیس والوں کو دس مہنگی مہنگی گھڑیاں دیتے ہیں جس وجہ سے انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے اور اب ایلیکس اس بینک سے بھی بدلہ لینا چاہتا ہے جس بینک میں اس کی مام جاب کرتی تھی جہاں سے اس کی مام کو نکال دیا گیا تھا وہاں پر وہ کسٹمر بن کر جاتا ہے اور جان بھوچ کر نیچے کچھ گرا دیتا ہے اور ان چیزوں کو اٹھانے کے بہانے وہ سی پی او میں پین ڈرائیو لگا دیتا ہے تاکہ وہ سی پی او کا سارا ڈیٹا اپنے پین ڈرائیو میں ٹرانسفر کر لی لیکن بینک کا مینجر اسے دیکھ لیتا ہے وہ ایلیکس کو کہتا ہے کہ پین ڈرائیو تمہیں کہاں سے ملا وہ اسے اپنے کمرے میں بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں سب کچھ کنفیس کرنا ہوگا شروع میں ایلیکس کچھ بھی نہیں بتاتا پر جب وہ کہتا ہے کہ میں پولیس کو فون کر رہا ہوں تو ایلیکس اسے سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ایلیکس کہتا ہے کہ میں بینک میں چوری کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا یہ صرف ایک پرینک تھا میں نے ایک سوفٹیر بنایا ہے جسے میں کسی بھی سسٹم میں وائرس ڈال سکتا ہوں تمہارے بینک کا سوفٹیر بہت پرانا ہے اگر تم چاہو تو میں اسے اپگریٹ کر سکتا ہوں اسے میں بلٹ پروو بنا سکتا ہوں تاکہ کوئی بھی کبھی بھی تمہارے سسٹم کو ہیک نہ کر سکے اور یہ میں فری آف کاؤس کروں گا اس سے تمہارے سینئرس بھی تم سے خوش ہو جائیں گے بینک کا منیجر اس کی بات مان لیتا ہے اور وہ ان دونوں کو بینک سے جانے دیتا ہے اور اسی رات کو ایلیکس کو ڈارک ویب پر بہت ساری نوٹیفکیشن آنا شروع ہو جاتے ہیں دراصل کسی نے یہ بات ڈارک ویب پر لیگ کر دی ہوتی ہے کہ ایلیکس نے بینک کے سسٹم کو ہیک کرنے کی کوشش کی جس سے وہ ڈارک ویب کی دنیا میں بہت زیادہ فیمس ہو جاتا ہے انہی نوٹیفکیشنز میں ایک نوٹیفکیشن زیڈ کی بھی ہوتی ہے زیڈ ڈارک ویب کی دنیا کا سب سے بڑا ہیکر ہے آئے دن اس کی خبریں نیوز میں آتی رہتی ہیں ایلیکس جب اس کا نوٹیفکیشن دیکھتا ہے تو بہت خوش ہو جاتا ہے اگلی صبح جب یہ اٹھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ انہیں ایک اور لڑکی کا میسیج آیا ہوتا ہے اور یہ بھی ڈارک ویب کی دنیا سے ہوتا ہے اس لڑکی کا نام کیرا ہوتا ہے ایلیکس کیرا سے ملنے کے لئے جاتا ہے اور اس سے اپنے ساتھ کام کرنے کے لئے پوچھتا ہے کیرا مان جاتی ہے اور اب یہ تینوں کی تینوں ایک ساتھ کام کرتے ہیں کیرا کے پاس ایک ایسی بھی مشین ہوتی ہے جس سے وہ نکلی یعنی کی ڈبلیکیٹ کریڈٹ کارڈز بنا سکتی ہے وہ کئی سارے کریڈٹ کارڈز بنا لیتی ہے جس سے بہت سارے پیسے کمال لیتے ہیں اور اب ان کے پاس پیسے بٹ کوئنز میں ہوتے ہیں یہ ایک ایسی کرنسی ہے جس کے بارے میں کوئی بھی ریکارڈ نہیں ہوتا یعنی کہ سرکار چاہ کر بھی ان کی بینک ڈیٹیلز ان کے پیسوں کے بارے میں پتا نہیں لگا سکتی اور اسی طرح سے کام کرتے کرتے بہت مہنگی مہنگی چیزیں بیچنا شروع کرتے ہیں یہاں پر جتنے بھی کلائنٹس ہوتے ہیں سب کے سب کیرا کے ہوتے ہیں اور جب یہ کیرا سے کلائنٹس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کیرا بتاتی ہے کہ اس کے ایک انکل ہے وہ یہ سب کچھ ارینج کرتے ہیں یہ اپنے ہیکنگ کے کام میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کے پاس فراری بھی آ جاتی ہے کیرا ہی اس فراری کی ڈیل کرتی ہے اور اب سائی کو اس پر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب یہ سب کچھ خود اپنے انکل کے ساتھ مل کر کر سکتی ہے تو اسے ہماری ضرورت کیوں ہے لیکن اس کی بات پر ایلکس زیادہ دھیان نہیں دیتا اس کے بعد یہ ایک اور بہت بڑی ڈیل کرتے ہیں جو کیرا ہی کر رہی ہوتی ہے سائی اس کے پاس جاتا اور کلائنٹس کی ڈیٹیلز پوچھتا ہے ان تینوں کے بیچ میں آرگومنٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں انہی آرگومنٹس کے دوران سائی اس کلائنٹ کو ہاتھ لگا دیتا ہے اور اس کے سب گن نکال دیتے ہیں یہ سب گینگسٹرز ہوتے ہیں اور بات ان کے بیچ میں اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ وہ گینگسٹرز کہتے ہیں کہ آج کے بعد تم نے یہاں پر کسی کو بھی سامان بیچا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اس کے بعد یہ تینوں کی تینوں ہانگ کانگ شفٹ ہو جاتے ہیں جیسا کہ کیرہ نے انہیں سجیسٹ کیا تھا ہمیشہ سے کیرہ ہانگ کانگ آنا چاہتی تھی ہانگ کانگ آنے کے بعد یہ دوبارہ نکلی کریڈٹ کارٹس سے جو خود انہوں نے اپنی مشین سے بنائے جن میں اصلی کارٹس کے نمبر ہوتے ہیں ان سے شاپنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کئی بار انہیں پکڑے جانے کے ڈر سے بھاگنا بھی پڑتا ہے ایک رات کو یہ تینوں کی تینوں نائٹ کلب میں جاتے ہیں جہاں پر سائی کی ایک لڑکے سے لڑکی کی وجہ سے لڑائی ہو جاتی ہے جس وجہ سے سائی اور ایلکس کو پولیس پکڑ لیتی ہے لیکن کیرہ اپنے انکل کی مدد سے اگلی صبح ان دونوں کو چھڑا لیتی ہے اور جب کیرہ اور ایلکس ہوتل میں بیٹھے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر سائی آتا ہے وہ ایک رات پہلے کی حرکت کے لئے معافی مانتا ہے ساتھی اس نے یہاں پر بہت ساری شاپنگ کی ہوتی اس کے پاس کیش بھی ہوتا ہے دراصل اس نے خاص کریڈٹ کارڈ کو یوز کیا تھا جو انہیں اس وقت ملا تھا جب یہ ٹورنٹو میں تھے جب کیرہ ان کے ساتھ کام نہیں کرتی تھی اس کارڈ کی کوئی بھی لیمٹ نہیں ہوتی لیکن اس سے یہ ایک ہی بار کیش نکال سکتے تھے دوسری بار انہیں ایسا کرنے سے ٹریس کر لیا جاتا اور جب یہ بات ایلکس کو پتا چلتی ہے کہ سائی نے اسی کارڈ کو یوز کیا ہے تو وہ اس پر بہت گصہ کرتا ان دونوں کی بیچ میں آرگومنٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایلکس سائی کو کہتا ہے کہ تم ٹورنٹو واپس چلے جاؤ سائی ٹورنٹو واپس چلا جاتا ہے اور اب یہاں پر کیرہ اور ایلکس رہ جاتے ہیں یہ دونوں ہانگ کانگ کے لگ بک سبھی ایٹی ایم سے اپنے ان کلوننگ کارڈ سے جو ان کے پاس بہت سارے ہوتے ہیں 2.3 ملین ڈالرز چورا لیتی اور ہر جگہ ڈارک ویب کا وزیٹنگ کارڈ چھوڑ دیتے ہیں نیوز میں بتایا جاتا ہے کہ ہانگ کانگ میں 2.3 ملین کی چوری ہوئی کسی کو نہیں پتا کہ یہ کیسے ہوا لیکن زیڈ نام کا ایک ہیکر جو کی ڈارک ویب کو پوری طرح سے کنٹرول کرتا ہے اس نے اس کی ذمہ داری لی ہے وہیں کیرہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اس کام کو اور زیادہ نہیں کرے گی اس کے پاس اب بہت ڈالرز ہیں وہ آرام کی زندگی جینا چاہتی ہے پر ایلکس ابھی بھی اس کام کو کنٹینو رکھنا چاہتا ہے اور جب اس بات پر بحث کر رہے ہوتے ہیں تب انہیں زیڈ کا میسج آتا ہے جو انہیں ایٹیم والے کام کے لیے ساباشی دیتا ہے ایلکس کہتا ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں زیڈ کہتا ہے کہ یہ ایمپوسیبل ہے ایلکس کہتا ہے کہ ایک ایسی ڈیل ہے جس سے ہم بلینز ڈالرز کم آ سکتے ہیں اور زیڈ ان سے ملنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یہ زیڈ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں زیڈ ویلچہر پر ہوتا ہے جس کا چہرہ پوری طرح سے خراب ہوتا ہے اور یہی ڈارک ویپ کی دنیا کا سب سے بڑا حیکر ہے وہ ان دونوں سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کام کیوں کروں ایلکس کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ایسا پلین ہے جس سے ہم بلینز ڈالرز کم آ سکتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے کوئی بھی گلتی کی تو نہ صرف تم کو بلکہ تمہارے پریوار کو تمہارے دوستوں کو سب کو مار دیا جائے گا ایلکس اپنا پلین بتا کر یہاں سے کیرہ کے ساتھ نکل جاتا ہے اور جب یہ دونوں باہر اپنی گاڑی میں پہنچتے ہیں تب ہی سائی کا کال آتا ہے اور وہ ایلکس سے معافی مانگتا وہ کہتا ہے کہ میں ہانگ کانگ آ چکا ہوں ہوتیل میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں تب ہی اس کے کمرے کی ڈور بیل بستی ہے اسے لگتا ہے کہ ایلکس اور کیرہ آ گئے پر جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو وہاں پر وہ نہیں بلکہ کوئی اور ہوتا ہے یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کا کارڈ پچھلی بار سائی نے یوز کیا ہوتا ہے جس کارڈ کی وجہ سے ایلکس اور سائی کے بیچ میں لڑائی ہوئی ہوتی ہے اب کچھ دیر بعد ہوتیل کے کمرے میں کیرہ اور ایلکس بھی پہنچ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے دوست کو کسی نے مار دیا ایلکس اس بات سے بہت دکھی ہوتا وہ پولیس کو کال کرنا چاہتا ہے پر کیرہ اسے سمجھاتی کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم پکڑے جائیں گے اسی لئے ان دونوں کو ہوتیل چھوڑ کر وہاں سے جانا پڑتا ہے اگلے دن سیڈ کہنے کال آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کام کو پورا کرنا چاہتا ہوں اور اب یہ اپنی پلاننگ کو انجام دینا شروع کرتے ہیں ایلکس اور کیرہ ایک روم میں جاتے ہیں جہاں پر پہلے سے لوگ کمپیوٹر پر بیٹھے ہوتے ہیں وہیں زیڈ کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی سکرین پر شیئر مارکٹ دیکھ رہا ہوتا ہے وہیں نیو یورک میں فیڈرل ریزرگ بینک کے چیئرمین کو دکھایا جاتا ہے جس کی وجہ سے پوری مارکٹ آسٹیبل ہے اسے زیڈ کے لوگ گولی مار دیتے ہیں اور جیسے اسے گولی لگتی ہے ایلکس کیرہ اور ان کی پوری ٹیم اس خبر کو پوری دنیا میں انٹرنیٹ کے تھرو فیلانا شروع کر دیتے ہیں نیوز چینل پر بھی یہی نیوز چلنا شروع ہو جاتی ہے جس وجہ سے بڑے بڑے دیش کے بڑے بڑے ادھوک پتی اپنے شیئرز کم داموں میں بیچنا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح سے مارکٹ کریش ہو جاتا ہے اور یہ سارے کے سارے شیئرز زیڈ خرید لیتا ہے یعنی کہ انہوں نے کم داموں میں مہنگے شیئرز کو خرید لیا جس وجہ سے زیڈ کو بلین ڈالرز کا فائدہ ہوتا ہے وہ ایلکس کا شیئر اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے اس کے بعد ایلکس کیرہ اور اس کے سبھی ساتھی اس جگہ سے نکل جاتے ہیں وہیں دوسری طرح اڈھاؤں میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر فیڈرل ریزرف کا چیئرمن اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کر رہا ہوتا ہے تب ہی اسے فون پر بتائے جاتا ہے کہ تمہاری موت کی نیوز پوری دنیا میں چل رہی ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا اور تب ہی ہمیں اس آدمی کو دکھایا جاتا ہے جسے گولی ماری گئی تھی اسے چیئرمن اپ فیڈرل ریزرف کا بہروپیا بنائے گیا تھا دراصل یہ پورا کا پورا ایلکس کا پلان تھا تاکہ اس کی موت سے مارکٹ کریش ہو جائے اور ایک کروڑوں اربو ڈالرز کمال لیں اور ایسے انہوں نے کیا ہوتا ہے اب ایلکس اور کیرہ جب اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں تب ہی وہاں پر دو آدمی آتے ہیں جو ان دونوں کو بہوش کر دیتے ہیں اور جب ایلکس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو اس کا موہ پوری طرح سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے وہ کیرہ کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملتا وہاں پر جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے اسے ایک کال آتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ اسے چھوڑ دو وہ ایلکس کو بیہوشی کا انجیکشن لگا کر وہاں سے نکل جاتا ہے ایلکس کو جب ہوش آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا لیپ ٹوٹا ہوا ہے اس کے پر سے سب کچھ گائب ہے وہ کسی طرح سے شہر واپس آ جاتا ہے وہ کیرہ کو کال بھی کرتا ہے لیکن اس کا نمبر آف ہوتا ہے وہ کئی دنوں تک کیرہ کو ڈھونڈتا رہتا ہے اور ایک دن وہ سائبر کیفے جاتا ہے جہاں پر وہ ڈارک ویب کی ویب سائٹ کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ ویب سائٹ سیز کر دی گئی ہوتی ہے اس کے بعد وہ انٹرنیٹ پر نیوز دیکھتا ہے جس میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ زیڈ کو جو کی دنیا کا سب سے بڑا ہیکر ہے اسے گرفتار کر لیا گیا اس کی اوپر کئی آروپ ہے ساتھی اس کی ساتھی کیرہ جو بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی اس کی گولی لگ کر مرتی ہو گئی ایلکس نے یہاں پر ڈارک ویب کو کھولنے کی کوشش کی ہوتی ہے اسی لئے یہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور اسے ارسٹ کر لیا جاتا ہے اسے تھائیلینڈ کی جیل میں لے جائے جاتا ہے جہاں پر ایلکس اگلے دو سالوں تک رہتا ہے ان دو سالوں میں اسے اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے اب وہ اپنے گھر جانا چاہتا ہے اپنے پیرنٹ سے ملنا چاہتا ہے اسے کیرہ کی موت کا بھی بہت دکھ ہوتا ہے اسے جیل سے دو سال بعد رہا کر دیا جاتا ہے اور جب وہ باہر نکلتا ہے تو سامنے گاڑی میں ایک لڑکی ہوتی ہے اور یہ اور کوئی نہیں بلکہ کیرہ ہوتی ہے کیرہ کو زندہ دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے کیرہ یہاں پر اسے سب کچھ بتاتی ہے وہ کہتی ہے کہ جس انکل کے بارے میں میں تمہیں بار بار کہتی تھی وہ اور کوئی نہیں بلکہ وہی بینک کا مینیجر تھا جس نے ایک بار تمہیں پینڈرائیف کے ساتھ پخڑ لیا تھا دراصل پہلے میں جیل میں تھی وہ مینیجر ایک دن جیل میں مجھ سے ملنے کے لئے آیا اس نے ای بی آئی کے ساتھ زیڈ کو پخڑنے کا ایک پلان بنایا تھا اس پلان میں اس نے مجھے بھی شامل کر لیا بدلے میں میرے سارے کرائم ریکارڈز کو پوری طرح سے ہٹانے کا وعدہ کیا اسی لئے میں اس پلان میں شامل ہو گئی اس نے مجھے تمہاری فائل بھی دی اس نے کہا کہ اس لڑکے کو اپنے ساتھ شامل کر لینا اس کے بعد میں تم سے ملی جہاں میں نے تمہیں ہانگ کونگ جانے کے لئے کہا پر تم نہیں جانا جاتے تھے اسی لئے وہ لوگ جنہوں نے ہم پر گن تانی تھی وہ بھی اس پلان کا حصہ تھا تاکہ تم ہانگ کونگ چلنے کے لئے تیار ہو جاؤ جہاں پر زیڈ رہتا تھا تاکہ ہم اسے پخڑ لیں اور آگے کی ساری بات تو تم جانتے ہو ایلیکس کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کہا کیرا کہتی کہ میں نے تمہیں کبھی جھوٹ نہیں کہا میں کئی بار تمہیں سب کچھ بتانے کی سوچ بھی رہی تھی لیکن میں بتا نہیں پائی اس کے بعد وہ اسے اس کا اصلی پاسپورٹ دیتی ہے اور کہتی کہ تم میرے ساتھ گھر چلنا چاہوگی اور یہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر ایک امانداری کی اچھی زندگی جینے کے لئے نکل پڑتے ہیں تو یہ تھی کہانی فلم ہیکر کی جو کی سچے ایونٹ سے انسپائر تھی یہ مووی ائر 2016 میں ریلیز ہوئی تھی IMDB پر اس کی ریٹنگ ہے 6.2 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی